السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم عالمی عدالت انصاف میں اسرائیلی جنگی جرائم کے بارے میں آج سے بقاعدہ مقدمے کی سماعت شروع ہو رہی ہے ناظرین محترم آپ بظاہر جانتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کئی مہینوں سے جنگ شروع ہے جو اقوام متحدہ روکنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے اس کو لے کر جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے یہی وجہ ہے کہ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیلی جنگی جرائم کے بارے میں آج سے بقاعدہ مقدمے کی سماعت شروع ہو رہی ہے ماہرین کے مطابق عالمی عدالت انصاف اسرائیلی جنگی جرائم پر اسرائیلی وزیر آزم یعنی پردان منطری نیتن یاہو اور وزیر دفع آرمی چیپ کی وارنٹ گرفتاری جاری کر سکتی ہے جنوبی افریقہ نے غازہ میں اسرائیلی جنگی جرائم کے ارتکاب پر عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ درج کر آیا تھا جسے دنیا کے بہت سے ممالک نے سپورٹ کیا ہے اور کر رہے ہیں تو ناظرین محترم اس طریقے سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ جاری ہے اور نہ جانے کتنے بے گناہ فلسطینیوں کا خون بہا اور کتنے بے گناہ فلسطینی شہید ہو گئے کتنی بیوی بیوہ ہو گئی اور کتنے ماں کا گود خالی ہو گیا اسرائیلی ظلم و بربریت کے سامنے اسرائیلی بم کے سامنے تو ناظرین محترم یہ عالمی عدالت میں انصاف کی امید ہے ہو سکتا ہے کہ عالمی عدالت وارنٹ جرفتاری جاری کرے کس کا تو پردھان منطری نیتن یاہو اور وزیر دفع آرمی چیپ کا وارنٹ جائی کر سکتی ہے تو ناظرین محترم اس طریقے سے یہ ایک بریکنگ نیوز ابھی سامنے آ رہی ہے